دوستو اگر آپ اپنے گارڈن کو اور بھی زیادہ سنتر بنانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے گارڈن میں گلاب کا پودا ضرور لگائیں سو اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے گلاب کے پودے کی فول پروپوگیشن اور اس کے کیئر و ٹپس کیا ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ فول ہم کس طریقے سے لے سکتے ہیں سو سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کی گلاب کے پودے میں جو بھی اس میں ایکسٹرہ گاس کچھ بھی پتیاں نکلی ہوں تو اس کو آپ نے اس طریقے سے نکال دینا ہے اور گلاب کے جو پودے کی مٹی کی گڑائی ہے وہ کر دینی ہے جو پودے ہے آپ کا گلاب کا وہ بالکل ہی صاف ہونا چاہیے کوئی بھی اس میں اس طریقے سے فالتو پتیاں نہیں نکلنی جائے کیونکہ اس سے فنگس ہونے کا خطرہ رہتا ہے دوستو دوسری نمبر پہ آتے ہی دوستو کٹائی شٹائی سو کٹائی شٹائی کو کرنا بھی بہت ہی ضروری ہے جو بھی گلاب کے پودے میں ڈیڈ فلاور ہو جاتے ہیں پرانے فلاور سوک جاتے ہیں تو اس کو اس طریقے سے آپ نے دو تین پتیوں کی مدد سے ہی اس طریقے سے آپ نے کٹر سے کاٹ دینا ہے اور اس سے کیا ہوگا کہ اور نئی زیادہ برانچس اس سے نکلے گی اور نئی برانچس سے اور زیادہ فول نکلیں گے اور کاٹنے کے بعد دوستو آپ نے لینا ہے ہلدی پاورڈر کیونکہ کئی بار ہوتا ہے کہ ڈائی بیک کی اس مدد سے آ جاتی ہے اور اس پہ وہ فنگس لگ جاتی ہے تو پودا کیا ہوتا ہے خراب ہو جاتا ہے سو اس طریقے سے آپ ہلدی کا پاورڈر لگا سکتے ہیں سوفٹ پونی کے بعد اور ابھی تو ویسے ہی مارچ کا مہینہ چل رہا ہے تو اس کی کٹائی شٹائی جرور کریں تیسے نمبر پہ آتا ہے دوستو جنگلی گلاب کی جو بھی سکرم جو نیچے سے نکلتی ہے سو آپ نے اس کو نکال دینا ہے کیونکہ یہ بس پودے کی انرجی کو ویسٹ کرتی ہے اس میں کوئی بھی فول نہیں آتے ہیں جو بھی نیچے سے برانچس نکلیں اس کو آپ نے نکال دینا ہے یہ بالکل فالتو برانچ ہوتی ہے سو اس طریقے سے آپ گلاب کے پودے پہ مانی کی شڑکاو کر سکتے ہیں کیونکہ زیادہ گرمی کے قارن گلاب کا پودہ کئی بار سوک جاتا ہے سو اس کے اوپر آپ پانی کا شڑکاو کر سکتے ہیں اور کسی بھی پمپ کی مدد سے آپ اس طریقے سے شاورنگ کر سکتے ہیں گلاب کے پودے میں ابھی دوستو زیادہ گرمی کا موسم آنے والا ہے تو آپ کنڈیشن دیکھیں پودے کی اور پانی کا سمیں بھی تیع کرئے ایک دن میں دو بار اس کو وارٹنگ جرور کرئے کیونکہ زیادہ گرمی ہونے کے قارن پودہ سوک جاتا ہے تو دو بار جرور کرئے دوستو وارٹنگ اگر آپ کا پودہ گرین اٹ کے نیچے ہے تو آپ ایک بار ہی کر سکتے ہیں ورنہ دو بار جرور کریں اس کے بعد دوستو بات کرتی ہے فرٹیلائزر کی فرٹیلائزر دینے سے پہلے آپ نے پودے کی مٹی کی گڑائی جرور کرنی ہے ہر پندرہ دن کے بعد گلاب کے پودے کی جو گڑائی ہے وہ کرنی جروری ہے اور اس کو گڑائی کرنے کے بعد دوستو ہم اس میں جو فرٹیلائزر ہے وہ ڈالیں گے فرٹیلائزر میں آپ راسائینک کا خوبی جوگ مت کرئے اس میں آپ سیوٹ فرٹیلائزر ورمی کمپوسٹ اور اس میں آپ نیم کی کھلی کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ سرسوں کی کھلی کا لیکور فرٹیلائزر یا ڈرائی وہ دونوں آپ یوز کر سکتے ہیں مارکٹ میں آپ کو یہ آسانی سے اویلبل مل جائے گا دوستو سو اسی طریقے سے آپ گملے کے سائج کے ساتھ سے آپ اس میں ڈانے ڈال سکتے ہیں اور پرانی چائے کی پتی کو دوب میں سکھا کر اس کا اپیوگ کر سکتے ہیں ایک مہینے میں دو بار پرانی چائے پتی کو دوب میں آپ نے جرور سکھا لینا ہے تا جو اس میں کچھ فنگس نہ لگ پائے سو یہ تھے دوستو گلاب کے پودے کے کیئر اور ٹپس آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے دوستو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور بتائیے گا اور ملتے ہیں دوستو ایک اور اور نئے ویڈیو کے ساتھ ہیپی گارڈنگ دوستو سایژیو کیا ڈیو بیリوی کے پیش ملتے ہیں بیر آنس کا